اہم تکرر و تبادلوں کی بات کریں گے پنجاب کے متعدد افسران کے تکرر و تبادلے ہو چکے ہیں اور انگزیب اہدر کان کو ڈی سی سرگودہ تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ علی اکبر بھنڈر ڈیپیٹی کمیشنر بھکر تائنات ہو چکے ہیں ڈی سی لیہ خالد پرویس کو اوائیس ٹی بنا دیا گیا ہے میریا بیدار ڈیپیٹی کمیشنر لیہ تائنات اور ڈیپیٹی کمیشنر میہ والی سچات احمد کان کو اوائیس ٹی بنا دیا گیا ہے خالد زعوید گورایا ڈیپیٹی کمیشنر میہ والی تائنات ہو چکے ہیں محمد عمر شیخ چٹھا ایڈشنل سیکرٹری سے چیف سیکرٹری تائنات ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں عام تائناتیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں پنجاب کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے ہو چکے ہیں اور انگزیب حیدر کان کو ڈی سی سرگودہ تائنات کر دیا گیا ہے علی اکبر ڈیپٹی کمیشنر بھکر تائنات ہوئے ہیں ڈی سی لیا خالد پرویس کو اوائیس ٹی بنا دیا گیا ہے اور امیریہ بیدار ڈیپٹی کمیشنر لیا تائنات نون فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ ایف بی آر نے شہ لاکھ افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کی تیاری کر دی ہے پانچ لاکھ شہ ہزار افراد کی آمدن انکم ٹکس ریٹرن فائل کرنے کی قابل ہیں یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نون فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایف بی آر نے شہ لاکھ افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کی تیاری کر لی ہے پانچ راکھ چھ ہزار افتار کی آمدن انکم ٹکس ریٹرن فائل کرنے کی قابل ہیں یہ آپ کو بتاتے شروع جماعت اسلامی گندم کی سرکاری ریٹ پر خریداری شروع نہ ہونے پر سراپ احتجاج جماعت اسلامی نے حکومتی سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے اور کسانوں کی گرفتاری کے خلاف ملطان میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ہے جماعت اسلامی نے حکومتی سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کی گرفتاری کے خلاف ملطان میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ہے جماعت اسلامی گندم کی سرکاری ریٹ پر خریداری شروع نہ ہونے پر سراپا احتجاج جماعت اسلامی نے زلی امیر ڈاکٹر سفدر اقبال حاشمی کی زیر قیادت چوک کچہری پر احتجاجی مظاہرہ کیا زلی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سفدر حاشمی کی روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کسان پورا سال محنت کرتا ہے لیکن حکومتیں اس کے ساتھ ظلم کرتی ہیں جب ملکی گندم تیار تھی تو باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی جماعت اسلامی کسان کے ساتھ اور کسان کا استحصال نہیں ہونے دیں گے پارٹی لینماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کسان کو تباہی کے دھانے پر لے آئی ہے کسان کو نقصان پہچا کر کچھ ہی عرصہ میں گندم چھ ہزار پی فی من ہو جائے گی مگر ہم حکومت کو ایسا نہیں کرنے دیں گے گندم اس لیے رول رہی ہے اور گندم اس لیے کھیتوں میں پڑی سڑ رہی ہے مافیا اس لیے کسانوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ حکومت خریداری کا آغاز نہیں کر رہی مظاہرین کی طرف سے اس موقع پر حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی کیمرامین حارون علی کے ساتھ جنید انور روحی ملتان آگے پڑھیں گے بریٹن میں ملتان میں بھی تحال سرکاری سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی کسان سڑک پر سرول لگا کر گندم پر اپ کرنے پر مجبور ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت گندم نہ خرید کر معاشر قتل کر رہی ہے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں تحال سرکاری سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت گندم نہ خرید کر معاشر قتل کر رہی ہے پنجاب حکومت کی ہٹ دھرمی یا بے حسی کسان پریشان گندم بیچے تو کہاں بیچے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہونے کے باعث سڑکوں پر گندم فروک کرنے پر مجبور ہیں سڑک پر سٹال لگا کر گندم تین ہزار سے تیتیس سو روپے فیمن گندم بیچ رہے ہیں کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ مجبور ہو کر نقصان پر گندم فروک کر رہے ہیں حکومت گندم نہ خرید کر کسانوں کا کھلم کھلا استحصال کر رہی ہے کسانوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت گندم نہ خرید کر کسان دشمن اقدام کر رہی ہے کیامرومین نیم کریشی کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان مزفرگر میں گندم خریداری مراکز وران ہو چکے ہیں کسان سرکاری ریٹ کے بجائے گندم سستے دام و فروک کرنے پر مجبور ہیں کاشتکاروں کو کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گندم کو بہت نقصان ہوا ہے کم پیدوار کے باعث اس سال ٹارگٹ پورا ہونا مشکل ہے آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں مزفرگر سے کسان سرکاری ریٹ کے بجائے گندم سستے دام و فروک کرنے پر مجبور ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گندم کو بہت نقصان ہوا ہے مزفرگر میں گندم خریداری کے لیے بنائے گئے مراکز ویران کسان پریشان کسانوں کا کہنا تھا کہ بے وقت بارشوں اور آندھی نے گندم کی فصل کو نقصان پہنچایا اب حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر گندم بھی فروک نہیں ہو رہی کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ مہنگا ڈیزل اور پیٹرول استعمال کر کے گندم کی فصل کو تیار کیا محکمہ زراد محکمہ خوراک یا کسی اور محکمہ نے کوئی مدد نہیں کی اب بھی صورتحال ویسے ہی ہے گندم اونے پونے داموں پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں کسانوں کا کہنا تھا کہ مزفرگر زرائی لحاظ سے بہت زرخید ہے یہاں کی گندم پورے پنجاب میں مشہور ہے محکمہ زراد اور انتظامیہ نے کسانوں کو اس سال کوئی ریلیف نہیں دیا گندم کا جو ٹارگیٹ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے وہ بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیامرا ٹیم کے ہمرا عامل ڈوگر روحی مزفرگرڈ رحمیار خان کے کسانوں کے لیے اپنی گندم نفع بخش ریٹ پر بیچنا کڑا امتحان بن گیا ہے حکومت نے ابھی تک گندم خریداری کا آگاس نہیں کیا جس کی وجہ سے کسان اپنی گندم اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہیں رحمیار خان کے کاشتکار گندم کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہ ہونے پر سراپے احتجاج جماعت اسلامی بھی کسانوں کے حقوق کے لیے میدان میں آگئی ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر احتجاج ریکارڈ کرائیا اور شدید نعرے بازی کی جماعت اسلامی اور کسان تنظیموں کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ میک میں خوراک نے کسانوں کے لیے باردانہ ایپ متعارف کرائی تھی جو کہ تقنیقی خرابی کی وجہ سے باندھ رہی جس کی وجہ سے زیادہ تر کسان باردانہ حصول کے لیے ریجسٹریشن کروانے میں ناکام رہے کسانوں نے مہنگی خاد، مہنگے ڈیزل، مہنگی لیبر اور مہنگی زمینیں ٹھیکے پر گندم کاشت کی مگر جب فصل اٹھانے کا موقع آیا تو حکومت نے گندم کا سرکاری ریٹ 49 روپے فی من مکرر کیا حکومت نے ابھی تک کسانوں سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں خریدا غلام انڈی میں گندم 3000 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے جس سے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے کسانوں کے پاس آخری راستہ صرف اعتجاج کا رہ گیا ہے حکومت کسانوں کے مطالبات فوری تسلیم کرے آج کا اعتجاج جو ہمارا ہے پورا ہمان اعتجاج ہے مین گندم کا ایشو ہے تو گندم جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ اپنی پلیسی کے تحت نہیں لے رہی جب گندم کم ہوتی ہے تو یہ ہمارے گھروں کی گندم بھی لے لیتے ہیں بنیادی طور پر کسان بھائیوں کے ساتھ ازارہ یکجیتی کے لیے ہم نے کیا ہے اور بنیادی بات یہی ہے کہ حکومت پنجاب نے جو اس وقت اپنی گندم کی خریداری کے لیے جو پولیسیاں بنائی ہیں ان پر نظر ثانی کرنی کی ضرورت ہے اس وقت جو ریٹ دیا ہے گورنمنٹ نے اس ریٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ خریداری نہیں ہو رہی اور بیچارہ کسان جو ہے وہ اس وقت سستی گندم بیچنے پر جو ہے وہ مجبور ہے جماعت اسلامی کی رہنما اور کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت نے کاشتکاروں کو گندم کا بہتر ریٹ نہ دیا تو اعتجاہت کا دائرہ کر وسیع کرتے جائیں گے کیمرمن انور سویل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہیمیر خان اور دوسری جانری بہاولپور میں بھی حکومتی سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی یونیورسٹری چوک پر کسان سرا پہتجاج ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت تشہیری موہن پر کروڑوں روپے لگا رہی ہے لیکن کاشتکاروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا سادہ حق اتھے راک بہاولپور کے کاشتکار سڑکوں پر آگئے یونیورسٹری چوک پر کسانوں کا احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ظلم کر رہی ہے کس سے فریاد کریں اس ایشو کے اوپر ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے درمیان کسان لوگ موجود ہیں اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے جیسے کہ ابھی آیا ہے کہ نہ کوئی پالیسی بنائی گئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہے ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ ضائع کیا گیا فوڈ ایتھارٹی کی وجہ سے کسان بھوڑ کے مرکزی چیرمن جام حضور بخش کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب گندم کے حوالے سے نواشریف کسانکار کی تشہیری مہم پر پچیس کروڑ رپے کی منظوری دے رہی ہے لیکن کاشتکاروں کو صرف لارے ہی دیے جا رہے ہیں اس دھوپ کے اندر چل چلاتی دھوپ میں آپ کسان بیٹھا ہوا ہے اور یہ رو رہا ہے حکومتی وادوں کو حکومت نے پچھلے سال کا قیمت تھی اسی پہ اعلان کیا ہے ایک روپے آگے نہیں بڑھا ہے انیس اپریل کو انہوں نے باردانہ دینا تھا اور انیس اپریل سے غائب ہیں آج اس کو گیارہ دن ہو گئے ہیں اور حکومت غائب ہے کاشتکاروں نے پورا مرے احتجاج کر کے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کیمرہ میں راکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور گندم کی مناسب قیمت نہ ملنے سے کسان پریشان حکومت کا سرکار اس سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ کرنے کا ایک اور معاملہ بن گئے ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا بہاولپور میں کسان نامنظور نامنظور گندم خریداری کے لیے حکومتی پالیسی نامنظور کا نعرہ لگاتے سرکوں پر نکل آئے کسانوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اللہ ہی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں حکومت سے ہمیں کچھ اچھے کی امید نہیں گندم کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہ ہونے سے کسان خواتین بھی پریشان دکھائی دیتی ہیں گندم کا مناسب ریٹ نہ ملنے سے پریشان خاتون اپنے بچے بیچنے کیلئے سڑک پر لے آئی اس کا کہنا تھا کہ حکومت اگر ہماری گندم مناسب ریٹ پر نہیں خریدتی تو ہمارے بچے خرید لے پنجاب حکومت اپنی ساکھ بچانے کے لیے گندم کی خریداری فوری طور پر شروع کرے ورنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہوتا جائے گا کیمرہ مینہ کرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور علی پور میں وکلہ اور کسانوں کی جانب سے باردانہ کی اگر منصفانہ تقسیم پر احتجار مظاہرین کی باسکو انتظامی کے خلاف شدید نارباز یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں باردانہ کسانوں کے بجائے آرٹیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا اور کسانوں کو میرٹ پر باردانہ نہیں ملا تو احتجار جاری رہے گا مظاہرین نے کراچی روڈ بند کر دی اور گارڈیوں کی لمبی کتارے لگے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کریں باردانہ کسانوں کے بجائے آرٹیوں کو فروخت کیا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں علی پور میں وکلہ اور کسانوں کی جانب سے باردانہ کی غیر منصفانہ تقسیم پر احتجار شہری اورے کے مصروف ترین شہراؤں پر سلپ وے نہ ہوئے تو ٹرافک مسائل بھی بڑھنے لگے ہیں اس پر اور ملتان میں سیدہ والا بائی پاس پر انتظام یعنی چار سلپ وے بنانی تھے مگر صرف ایک بنایا گیا ملتان کا موڈل روڈ ٹرافک مسائل کا شکار نو نمبر چوک سے سیدہ والا بائی پاس تک سڑک پر ٹرافک کے مسائل کم نہ ہو سکے ٹرافک وارڈن شہزاد کا کہنا تھا کہ ملتان کی اس سڑک پر ٹرافک کے مسائل بہت زیادہ ہیں جن میں سلپ وے کا نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے سلپ وے ہونے سے ٹرافک کے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے ٹرافک کا برڈن ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں سب سے اہمیت کا عمل ہے سلپ روڈ کیونکہ مین چوک ہے بیزی آورز جو سکول آورز ہیں جو کلوز آورز ہیں ان میں سلپ روڈ سے ٹرافک کا برڈن ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اس میں ٹرافک ریگولیٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانیہ میں شہری کہتے ہیں کہ سلپ وے نہ ہونے کی وجہ سے ریڈی بانوں اور رکشے والوں نے سڑک پر قبضہ کیا ہوا ہے حکومت سڑک پر فوری طور پر سلپ وے اس کی تعمیر کرے تاکہ ٹرافک کے مسائل میں کم ہی آسکے مینی ٹرافک کے مسائل واقعی ادھر ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں پچھلے چوک پہ بھی سلپ وے نہیں ہے اور اس چوک پہ بھی سلپ وے نہیں ہے اور سلپ وے ہونا چاہیے یہاں پر جو نجائز تجابوزات ریڈی والے یہ ان چھوٹے چھوٹے ڈھابے والوں نے یہ جو کیا ہوا ہے اس سے روڈ کی بندیش ہوتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی یہاں آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی انہوں نے جس کی وجہ سے آسانی ہو سکے چاروں طرف سے ایک جیسا روڈ ہے اور اگر ٹرانسپورٹ آ رہی ہے تو کوئی ایسا بندہ نہیں کھڑا آپ یہاں پر دیکھیں کہ سنبھالنے والا ہو یا ٹریفک پولیس کا کوئی الکار کھڑا ہو زلہ انتظامیہ سڑکوں پر ٹریفک مسائل میں کمی کے لیے سلپ وے بنوائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں ملتان کے بیشتر روڈز پر سلپ وے کا نہ ہونا انتظامیہ کی نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت نظر آتا ہے کیمرامن حسیب کے ساتھ سلمان زمیر روحی ملتان سرگودہ کے بینظیر انکم سپورٹ آفیس میں سہولیات کا فقدان ہے امدادی رکوم لینے کے لیے آنے والی خواتین رول گئی ہیں سرگودہ کے بینظیر انکم سپورٹ آفیس میں سہولیات کا فقدان اس پروگرام میں اٹھتر ہزار مستحق خواتین ریجسٹرڈ ہیں امدادی رکوم لینے کے لیے آنے والی خواتین اس وقت تذیت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں جب انہیں یہاں بیٹھنے کی مناسب جگہ ملتی ہے نہ پینے کا سافتان عمر رکوم لینے کے لیے دفتر کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیپٹری ڈائریکٹر ملک مذر کا اس حوالے سے اپنے موقع میں کہنا تھا کہ ہم اٹھتر ہزار خواتین میں سے کس کس کی مدد کریں اس جواب نے ان کی کارکرتگی پر مزید سوالی نشان لگاتی ہے کیمرامین مہار محمد ناصر کے ساتھ سید زوار حسین قازمی روحی سرگودہ یہاں بات کریں گے خانیوال کے شہری تفریح حصہ خولیات سے محروم ہے اور حکومت پنجاب کی طرف سے سات کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر تفریح جھیل فال ہونے سے پہلے ہی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے خانیوال مینسپل انتظامیہ کی غفلت یا پھر موبینہ نہ ہلی حکومت پنجاب نے شہریوں کی تفریح کے لیے سات کروڑ روپے کی لاغت سے تفریح جھیل تعمیر کروائی جسے مینسپل انتظامیہ ابھی تک فال کرنے میں ناکام ہے شہری کہتے ہیں تفریح جھیل کے ٹویل کی موٹریں پائپ اور سویٹ لائٹس چوری ہو چکی ہیں جھیل فال نہ ہونے سے پہلے ہی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تفریح جھیل بننے پر وہ خوش تھے کہ بچوں کو سیار کروائیں گے مگر یہاں تو سب کچھ چوری ہو چکا ہے ہمارا تو حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ اس جھیل کو جلد سے جلد فعال کیا جائے کیونکہ ہمیں اپنے تفریح کے لیے ملتان تک جانا پڑتا ہے عسکری جھیل میں بچوں کے لیے لے جانا پڑتا ہے دکھانے کے لیے تفریح مقام پر نشے افراد کے دیرے ہیں جھیل فعال نہ ہونے سے شہری اچھے تفریح مقام سے محروم ہو گئے ہیں شہریوں نے عالی حکام سے تفریح جھیل کو فوری فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روحی خانے وال یہاں بات کریں گے شہری علیہ میں مہنگائی کے بارے میں سبز اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسٹہ جاری ہے بلد بلد استور عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں آن میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سبزیوں پھلوں کی سرکاری اور مارکیٹ قیمتوں میں فرق برکران مارکیٹ میں تھائی لینڈ ادرک 600 اور دیسی لیسن 400 رپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ سرکاری ریٹ لیسٹ میں تھائی لینڈ ادرک 568 اور لیسن 270 رپے فی کلو مقرر ہے ٹیماتن 120 سے سستہ ہو کر 60 رپے فی کلو ملنے لگا مارکیٹ میں ہری میرچ 120، پیاز 160 اور آلو 80 رپے فی کلو ہیں سرکاری لیسٹ سامن میں ہری میرچ 70، پیاز 120، ٹیماتن 36 اور آلو 68 رپے فی کلو مقرر ہیں مارکیٹ میں بھنڈی بدستور 160 کی بجائے 320 پی فی کلو فروخت کی جا رہی ہے مارکیٹ میں فالسہ 800، آڑو 300 اور سیب 244 سے 400 رپے فی کلو ہیں کیل 160 پی فی درجن، لوکارٹ اور پفیتہ 250 پی فی کلو فروخت ہو رہے ہیں گزشہ دو ہفتے میں چیکن 100 رپے سستہ ہو گیا چیکن کی قیمت 525 پی فی کلو ہو گئی فارمی کے دو سو اکیس پی فی درجن مل رہے ہیں شہریوں نے زلین زامیہ سے خود ساکتہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان پھر آپ کو بتائیں گے سابق ایمین نے ریزا ربانی خیل کی صدر آسف علی زردالی سے ملاقات ہوئی چیرمن سینٹ یوسف رزا گلانی میں ملاقات میں موجود تھے اور ملاقات میں علاقائی اور سیاسی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا یہاں پھر آپ کو اپڈیٹ کریں سابق ایمین نے ریزا ربانی خیل کی صدر آسف علی زردالی سے ملاقات ہوئی چیرمن سینٹ یوسف رزا گلانی بھی ملاقات میں موجود تھے اور ملاقات میں علاقائی اور سیاسی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا ملتان پاکسنٹ ہارٹی کلچر آتھارٹی کے ایسے نقدام دس ہزار سزاہت سائدار درختوں کے شرکائی مکمل کر لی گئی ملتان میں پاکسن ہارٹی کلچر آتھارٹی نے گرین بیلڈز اور چوکوں پر دس ہزار سے زائد سائدار درختوں کی شرکاری مکمل کر لی پی ایچے کے زیر حتمان نشتر چوک پر پھلدار پودے لگائے گئے ڈی جی پی ایچے آصف روکان نے بھی پودے لگائے نشتر چوک سمیت دیگر چوکوں پر امرود اور انار سمیت پھلدار درختوں کی بھرپور شرکاری کی گئی ہے ڈی جی پی ایچے کا کہنا تھا کہ شہر کے تمام چوکوں کو بحال کیا جا رہا ہے گرین بیلڈز اور چوکوں کو سرسبز کرنے کے لیے پرعظم ہے نمکیات کے لیے یہ بڑا فروٹ فلٹری ہے سیم اسی طرح سے امرود جو ہے وہ بھی سال میں دو دفعہ پھل دیتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی ایکسیس میں ہونا چاہیے برڈ کی سپیشیز خصوصاً پیرٹ وغیرہ وہ بالکل ایکسٹینٹ کر گئے ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ شہر میں اپنا ان کو مرود وغیرہ نظر آنے چاہیے باقی جو برڈز ہیں ان کی فیڈنگ اس سے گترو ہونی چاہیے پی ایچے کی جانب سے شہر کے داخلی راستوں پر مزید پھلدار پودوں کے شرکاری کی جائے گی کیمرومین نیم گروشی کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان گرمنٹ ہائر سیکنڈری سکول لارڈ میں سولر سسٹم ایک سال بعد بھی فعل نہ ہو سکا حکومت سکول میں ایک سال پہلے پچاس لاکھ کی مالیت سے پندرہ کلو وارڈ کا سولر سسٹم نصف کیا تھا بستی ملوک کے علاقہ لارڈ میں گورمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کا سولر سسٹم ابھی تک غیر فعل حکومت سکول میں ایک سال پہلے پچاس لاکھ کی مالیت سے پندرہ کلو وارڈ کا سولر سسٹم نصف کیا تھا جو محکمہ ایجوکیشن اور متلقہ ٹھیکے دار کی ادم دلچسپی کے بعد صرف گرین میٹر نہ لگنے کی وجہ سے فعال نہیں ہو سکا سولر سسٹم لگنے کے بعد سے حکومت کو بجلی قیمت میں اب تک 6 لاکھ سزاج کا ٹکا لگ چکا ہے ہم نے گرین میٹر کے لیے وابڈا کو بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے لیکن آج تک میٹر نہیں لگا جس کی وجہ سے یہ پلانٹ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے یہ فعال نہیں ہو پا رہا اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی الوس ہو رہا ہے کہ مسلسل ہمیں ایک مہنگے بیل جو نا وہ پیئے کرنے پڑتے ہیں سکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ گرین میٹر کے حوالے سے کئی بار میک کو حکام سے رابطہ کیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی سکول ٹیچر تنویر ملک کا کہنا تھا کہ حمزہ شباز کے دور میں یہ پروجیکٹ لگا تھا جس کا اسے فوکل پرسنٹ بنایا گیا تھا سب کچھ مکمل ہے لیکن گرین میٹر نہ لگنے کے باعث فال نہیں ہو سکا یہ نیچے جو انسٹالیشن کے لیے برزیاں بنیے ان کو دو سال ہو گئے ہیں جب حمزہ صاحب پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ تھے تب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوئے سال ہو گئے پلیٹیں لگ گئی ہیں نیچے انویٹر وغیرہ بھی لگ گئے ہیں صرف گرین میٹر کی وجہ سے بھی یہ چالو نہیں ہوا تو ہماری یہ استطاہ ہے اس کو جلد جل میٹر لگا کے چالو گیا جائے حکومت کا سکولوں میں سولر سسٹم نصب کرنا ایک احسن اقدام ہے حکومت سکول میں غیر فعال سولر سسٹم کو ترجیہ بنیاد پر فالی فعال کرے تاکہ لاکھوں پہ کے اس پروجیکٹ کو ضیع ہونے سے بچائے جا سکے کیمریمنٹ مرزا جمیل کے ساتھ روحی بستی ملوک